السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واللہ عقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد زکاة عربی زمان میں لفظ زکاة یعنی پاکیزگی بڑاوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جبکہ شریعت میں زکاة ایک مقصوص مال کے مقصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مقصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں زکاة کی تعریف ایک مقصوص مال اور پھر اس کے مقصوص حصے میں سے مقصوص لوگوں کو وہ تقسیم کرنا اسے زکاة کہا جاتا ہے اسے زکاة اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کے دینے والے کا تذکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے یاد رہے کہ زکاة کے لئے قرآن و سنت میں لفظ صدقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ سبحارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو تین میں بات بیان کی ہے کہ خُز من اموالہم صدقتاً تتخیرہم و تذکیہم بھی ہے اے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے دیئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے تو یہاں صدقہ سے مراد زکاة ہے تو زکاة کی اہمیت زکاة کی اہمیت کی یہاں بھی ہم چند مثالیں بیان کریں گے پہلے نمبر پر زکاة دینِ اسلام کے ان پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن پر دینِ اسلام قائم ہے اسلام کی جو پانچ بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک زکاة بھی ہے سی بخاری مسلم کی حدیثیں مبارک ہیں اللہ کی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنیہ علیہ السلام علیہ خمسن شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدو و رسول و اقام السلاة و ایتا الزکاة اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حد کرنا استداد کے مطابق جب انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ حد کرنا فرض ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ حد کرے یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں دوسرے نمبر پر زکاة کی اہمیت زکاة اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے سورہ عراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے وَرَحْمَدِي وَسِعَدْكُلَّ شَيْنِ فَسَعَبْتُ بُحَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ اور میری رحمت تو ہر چیز کو گیرے ہوئے ہے پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو گناہ اور شرق سے بچتے رہیں اور زکاة ادا کرتے رہے یعنی اللہ کی رحمت ان بندوں کے نام لکھ دی جائے گی جو زکاة کی ادایگی کرنے والے ہیں یہ زکاة کی اہمیت ہے تیسرے نمبر پر زکاة دینی بائیچارے کی شروط میں سے ایک شرط ہے سورہ توبہ کے اندر فرمانِ الٰہی موجود ہے فَإِن تَعْبُوا وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ سورہ توبہ آیت نمبر کیا نا اللہ کریم فرماتے ہیں پس اگر یہ توبہ کر لیں نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں تو یہ ایک دینی بھائیچارے کی شرط بھی ہے زکاة چوتھے نمبر پر زکاة کی اہمیت و فضیلت مسلم معاشرے میں جن حداد کو عام ہونا چاہئے ان میں سے ایک زکاة بھی ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی ہے مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار محاون یعنی مومن مرد مردوں کے مومن عورتیں عورتوں کی آپس میں ایک دوسرے کے محاون مددگار اور دوست ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز کی یعنی کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں پانچ میں نمبر پر جو زکاة کی اہمیت ہے جنت الفردوز کے وارث بننے والے مومنوں کی جو صفات اللہ تعالی نے قرآن باگ کی اندر بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زکاة ادا کرتے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر چار میں اللہ کریم نے فرمایا والذینہم لزکاة فائلون اور جو زکاة ادا کرنے والے ہیں یہ مومنین کی صفت ہیں چھتے نمبر پر حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی نے ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتا دی دیئے کہ جسے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبود اللہ وَلَا تُشْرِقْ بِهِ شَيَّنْ وَتُقِيمُ السَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ وَتُؤْتِي الزَّقَاةِ وَتَسِلُ الرَّحْمُ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھ لائیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناو فرص نماز بابندی سے ادا کرتے رہو زکاة ادا کرتے رہو اور صلح رحمی کرتے رہو یعنی زکاة ادا کرنا اور یہ ساری چیزیں جو اس حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے بندہ ان ساری چیزوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ یہ اس کے جنت میں جانے کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ساتھوے نمبر پر زکاة کی اہمیت زکاة کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے اور ببرکت ہو جاتا ہے آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک کے اندر سورہ روم آیت نمبر انتالیس میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا آتَئِتُم مِنْ رِبَلِّي عَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَئِتُم مِنْ زَكَاةٍ دُرِیدُونَ وَجْحَا اللَّهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُولْ مُزِعْفِينَ اور جو تم سورہ دیتے ہو لوگوں کے مال میں اضافہ یعنی کہ ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جو تم سورہ دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا سورہ جو ہے اس سے مال نہیں بڑھتا اور جو تم زکاة دوگے اللہ کی خشنودی پانے کی خاطر تو ایسے لوگ ہی ہیں کئی گناہ زیادہ پانے والے ہیں یعنی سورہ کے ساتھ یہ تو قرآن پاک کے اندر کافی مقام بڑھ چونکہ ہمارا سبق نہیں ہے سورہ کے حوالہ سے لیکن یہاں پر ایک دو باتیں کر دوں کہ کافی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے یہ بات کی ہے کہ سورہ جو ہے یہ مال کو کم کرتا ہے اور صدقہ زکاة جو ہے یہ آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے سورہ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں زکاة کی خیر و برکات بہت زیادہ تو یہ زکاة کی اہمیت کے حوالہ سے چند باتیں تھیں